موسیقی 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 یہ جو آپ بلڈوزر دیکھ رہے ہیں یوپی سرکار کا بلڈوزر نہیں ہے اور نہ ہی کسی اپرادی کے گھر پر چل رہا ہے یہ بلڈوزر بھو مافیوں کا جو گریب کے گھر پر چل رہا ہے اس میں نہ ہی تحصیل سے گھر گرانے کا آدیش ہے نہ ہی کسی کوٹ سے بھو مافیوں نے گھر کے پیچھے پچیس بسہ زمین خرید رکھی تھی آنے جانے کا راستہ نہیں تھا تو گریب کے مکان پر بلڈوزر چلوا دیا سوہنا تھانا کے پیریلا نہرے لیا گاؤ کے پروپرٹی ڈیلروں نے پچیس بسہ زمین خرید رکھی تھی لیکن زمین تک آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا کافی دنوں سے پروپرٹی ڈیلر گھر کھالی کر راستہ دینے کا دواؤں بنا رہے تھے پریشان ہو کر پیڑتا جھنکی نے تحصیل دیوس میں شکایت بھی کی تھی جس کی ابھی جہاں چل رہی ہے بینا کسی آدیش کے پروپرٹی ڈیلروں نے گریب کے گھر پر بلڈوزر چلوا کر زمین دوز کر دیا گریب بہلا منتیں کرتی رہی لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی گھر کو توڑ کر اس کا ملوہ تک اٹھا لے گئے اور اپنی زمین تک آنے جانے کا راستہ بنا دیا پیڑتا نے اجی پٹیل پرویز اور جگرام پر اس کا گھر بینا کسی آدیش کے بلڈوزر لگوا کر توڑنے کا عارف لگایا ہے پیڑت گریب ویدھوا ہے جب گھر گرانے والوں کے خلاف تھانے سے کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو اس نے ایس پی کاریلے پر پہنچ کر پروپرٹی ڈیلروں پر کاروائی کی مانگ کی ہے وہیں جب ایس ڈی ایم بھانپور سے فون پر بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ زمین کے ویواد کا پرکڑر تیسیل دیوس میں آیا تھا ماملے کی جان چل رہی ہے تیسیل سے کسی بھی ادھکاری نے بلڈوزر چلوانے کا آدیش نہیں دیا تھا اس ماملے نے اب راجنیتک رنگ لے لیا ہے سماجوادی پارٹی کے نیتا پرتیپکش اور ویدھائک ماتا پرساد پانڈے نے پورے ماملے کا سنگیان لیا ہے اور پرمک سچپ گرہ کو پتر لکھ کر دوشی پولیس اور پرشاسنے کا دکاریوں کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے نیتا پرتیپکش نے کہا کہ اتر پردیش کی سرکار بلڈوزر کو نیائے کا پرتیق کہتی ہے اور مکہ منتری یوگی عادتنات کے راج میں بلڈوزر کا استعمال اب بھو مافیا کرنے لگے ہیں گریب پریوار کا گھر توڑا جانا کافی نندنی ہے وہ اس ماملے میں کاروائی کرائیں گے وہیں بی جے پی نیتا اور پور ویدھائک سنجے پرتاب جائسوال نے اس ماملے پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا بلڈوزر سے کسی مہلہ کا گھر توڑا جانا بہت دوسہ ہس والی گھٹنا ہے اس ماملے میں دبنگوں کے خلاف کٹھور کاروائی ہونی چاہیے وہ سرکار کو پتر لکھ کر کاروائی کی مانگ کریں گے بھو مافیاوں کی اس کار گزاری کو لے کر سیو سنجے سنگھ نے بتایا کہ پیڑت مہلا کا شکایتی پتر ملا ہے ایسو کو جانچ کا آدیس دیا گیا ہے جانچ رپورٹ آنے کے بعد پوری ویدھانک کاروائی کی جائے گی مگر ابھی تک پیڑت مہلا کے ماملے میں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے بلڈوزر کو پوری دیش میں اب رول موڈل کے طور پر کئی راج بھو مافیاوں کے خلاف پریوک کر رہے ہیں لیکن اب بلڈوزر کو اپرادھک پروتی کے لوگوں نے الٹا گریبوں کے گھروں کو توڑنے کی طرف موڑ دیا ہے جس کی ایک بانگی یوپی کے بستی میں دیکھنے کو ملی اور ذمہ داروں نے کوئی کاروائی بھی نہیں کی یہ خبر ہمیں بستی سے ہمارے سیوگی سنتوش سنگھ نے بھیجی ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں اور یوپی سے جڑی ہوئی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے یوپی تک